ایران اور اسرائیل میں کشید کی اروج پر پہنچ گئی ایران میں شام کے دارالحکومت دمشق میں اپنے صفارت خانے پر ہونے والے فضائی حملے کے جواب میں شدید رد عمل دینے کا وعدہ کیا ہے اس حملے میں پاسداران انقلاب کے ساتھ عراقین سمیت مجموعی طور پر تیرہ افراد جام بہاق ہوئے جن میں چھے شامی شہری بھی شامل ہیں جام بہاق ہونے والوں میں پاسداران انقلاب کی بیرل قوامی شاہ قدس فورس کے اہم اور آلہ کمانڈر برگیریر جنرل محمد رضا زہدی بھی شامل ہیں حملے پر اسرائیل کی جانب سے اب تک کوئی بقاعدہ بیان سامنے نہیں آیا تاہم ایران اور شام نے دمشق میں ہونے والے حملے کی ذمہ داری اسرائیل پر ہی آئیت کی ہے دمشق میں ہونے والے فضائی حملے کے بعد ایرانی حکومت کے آلہ اہدداران کی جانب سے شدید تنقید سامنے آئی اور اسرائیل کے خلاف جوابی کاروائی کی دھمکیاں دی گئیں ایران کے رہبر علی خامنائے نے خبردار کیا کہ ایران بھی ملتی جلدی کاروائی کرے گا اور اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو افسوس ہوگا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اس حملے کو غیر انسانی جارہانہ اور بدترین فال قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا جواب ضرور دیا جائے گا ادھر ایران کی وزیر خارجہ نے اپنے شامی ہم منصب سے فان پر بات چیت کی ہے اور دمشق میں ہونے والے حملے کو تمام بین القوامی قوانین اور زوابط کے خلاف وردی قرار دیا ہے ایرانی وزیر خارجہ نے براہ راس اسرائیل پر الزام لگایا ہے اور وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر ان کا بیان موجود ہے کہ اسرائیل وزیراعظم بنیام نیتن یاہو اپنا ذہنی توازن مکمل طور پر کھو چکے ہیں ایسے بیانات میں اسرائیل اور ایران کے اتحاد کو کہ ما بین مزید پرتشدد کاروائیوں کے امکانات کے خطرے کو ایک ایسے وقت میں بڑھا دیا ہے جب غزہ کی جنگ جاری ہے تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس اسرائیل کے خلاف جوابی کاروائی کے لیے محدود مواقع ہیں ماہرین کے مطابق ایران اسکری صلاحیت اور معاشی اور سیاسی صورتحال کی وجہ سے اسرائیل سے بڑا تنازع مول نہیں لے سکتا لیکن اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے اور خطے کے اتحادیوں میں اپنی ساکھ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایران کو کسی قسم کا جواب دینا ہوگا کچھ تجزیہ کاروں کا قیال ہے کہ ایران یورینیم کی افضاد کی رکھ رہا ہے اور اس معاملے میں آگے بڑھ رہا ہے اور ایران کے لیے پچاس بلیسٹک میزائل دا کر سو اسرائیلیوں کو حلاق کرنے سے زیادہ اپنا دفاع مضبوط کرنا یعنی جوہری بم حاصل کرنا اہم ہے غزہ میں جنگ کے آغاز سے شام عراق لبنان اور یمن میں موجود ایرانی حیمارت آفتہ اسکری گروہ کی جانب سے اسرائیلی مفادات کے خلاف میزائل اور ڈرون حملوں میں اضافہ ہوا ہے تاہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان حملوں کو محدود رکھا گیا تاکہ اسرائیل کے ساتھ برپور جنگ نہ چھڑ جائے ماہرین کے مطابق موجودہ صورتحال اسرائیلی سفارت خانے کے خلاف ایرانی حیمارت آفتہ قوتوں کی جانب سے حملے کا تصور بھی مشکل لگتا ہے تاہم ایرانی حیمارت آفتہ ہوسیوں کی جانب سے بحیرہ احمر اور خلیج ادن میں بحری جہازوں کے خلاف حملے جاری رہنے کا امکان ہے خصوصی طور پر ایسے جہاز جن کا اسرائیل یا امریکہ سے کسی قسم کا تعلق ہے ایسی صورتحال میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایرانی حیمارت آفتہ حزباللہ جو پہلے ہی لبنان کی شمالی سرحت پر اسرائیل سے جھڑپوں میں مصروف ہے نمشق حملے کا جواب دے سکتی ہے حزباللہ دنیا کی ایک بڑی غیر سرکاری عسکری طاقت ہے اور آزادانہ تقمینوں کے مطابق اس کے جنگیوں کی تعداد بیس ہزار سے پچاس ہزار کے قریب ہے جن کی اقصیت شام کی خانہ جنگی میں شرکت کے باعث تربیت یافتہ اور عسکری اعتبار سے تجربہ کار بھی ہے اس کے علاوہ سینیٹر برائے سٹریٹیجک اینڈ انٹرنیشنل سینڈیز کے مطابق حزباللہ کے پاس تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار راکٹ اور میزائل بھی ہیں تاہاں ماہرین کی رائے میں حزباللہ کی جانب سے اسرائیل کے خلاف کسی بڑے حملے کا امکان کم ہی ہے حزباللہ بھی اسرائیلزی جال میں نہیں بھسنا چاہتے کیونکہ ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ نتن یاہو اور ان کی جنگی کابینہ شدت سے جنگ کو بست دینے کے خواہش مند ہیں نتن یاہو کا مستقبل غزہ میں جنگ جالی رہنے اور حزباللہ اور ایران کے ساتھ بھی جنگ چھڑنے سے جڑا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ ایران اسرائیل سے جنگ کا خطرہ مول لینے کی بجائے علامتی رد عمل دکھائے گا ایران ایسے علامتی حملے کے کرنے کا ماہر ہے جسے اس نے اپنے سب سے اہم اسکری کمانڈر قاسم سلمانی کی ہلاکت کے بعد کی ان کا اشارہ ایران کی جانب سے آٹھ جنوی دوہزار بیس کو ایران کے الاسد فضائی اڈے پر ہونے والے بلیسٹک حملوں کی جانت تھا ایران کے ایران نے بغداد میں ایک امریکی ڈرون حملے میں پاسداران انکلاب کے کمانڈر قاسم سلمانی کی ہلاکت کے جواب میں الاسد اڈے کو نشانہ بنایا تھا لیکن اڈے پر موجود کوئی امریکی فوجی اس حملے میں ہلاک نہیں ہوا تھا آرشن خبروں کے مطابق امریکی فوج کو حملے سے قبل خبردار کر دیا گیا تھا ماہرین کے مطابق دمشق میں ایرانی کونسل خانے پر حملہ ایرانی دفاع کو کمزور کرنے کا بقائدہ کوشش لگتا ہے تاکہ ایران کی دفاعی نظام کی کمر توڑی جا سکے اور دنیا کو دکھایا جا سکے کہ ایران ایک کاغذی شیر ہے اور تاہم حملے کے جواب میں ایران کی جانب سے کوئی بہت بڑی اور باہراز جوابی کاروائی نہیں دیکھیں گے